پٹ مین شارٹ ہینڈ سبق نمبر ایک شارٹ ہینڈ ہوتی کیا ہے؟ شارٹ ہینڈ سے مراد آواز کا لکھنا ہے پٹ مین یا اس جیسی دو تین ایسی شارٹ ہینڈ ہیں جس میں آواز کا لکھنا ہے ورنہ باقی شارٹ ہینڈ میں سپیلنگز کو فالو کیا جاتا ہے شارٹ ہینڈ آواز کا لکھنا جسے انگریزی میں فون و گرافی بھی کہتے ہیں فون کا مطلب ہے ساؤنڈ اور گرافی کا مطلب ہے لکھنا انگریزی کی طرح انگریزی کی طرح شارٹ ہینڈ میں چھبیس کانسننٹس ہیں جنہیں ہم سٹروکز کہتے ہیں ووولز ووولز بارہ ہیں بارہ کیوں ہیں دیکھئے ذرا کٹ کیوٹ پوٹ اینڈ بیزی یہ چار لفظ ہیں جس میں ووول ہے یو ایک ووول ہے لیکن اگر آوازیں دیکھیں تو کٹ زبر کی آواز کیوٹ یو کی آواز پوٹ او کی آواز بیزی زیر کی آواز تو مطلب آوازیں مختلف ہیں تو یہاں پر یو کے چار ووولز ہیں ایک نہیں ہے اسی طرح آوازوں کو بڑھا کر یا گٹھا کر بارہ ووولز بنا دیے گئے ہیں زیادہ کر سولہ یا سترہ ہیں لیکن جو خاص ہیں وہ بارہ ہی ہیں کونسوننٹس کونسوننٹس ٹوٹل چھبیس ہیں آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہیں چھے جو اوبر سے نیچے لکھے جاتے ہیں اور انہیں ڈاؤن سٹریٹ سٹروکز کہا جاتا ہے پہلا ہے پی پی یعنی آواز کیا ہے پی یہ ایسے لکھا جاتا ہے پی اگر یہ لائن ہے تو لائن پر یہ پی دوسرا ہے بی اگر پی کو گانا کرے تو بی اگر ڈائیگرام کے ذریعے دیکھیں تیسرا ہے تیسرا ہے تی یہ سیدھا نائنٹی ڈگری پر ٹی اس کے بعد ہے ڈی ڈی یہ سیدھا چوتا ہے چھے چھے چھوکے انگلش میں لفظ نہیں ہے اردو میں ہے سی ایچ آواز میں ہے جیسے سکول سکول میں سی ایچ نظر آ رہا ہے لیکن آواز ک کی ہے تو شارٹ ہینڈ میں لکھیں گے اس کے ڈبل او ایل سکول نہ کہ اس سی ایچ ڈبل او ایل اگر شارٹ ہینڈ میں سی ایچ لکھا تو اس کا مطلب ہوگا چول نہ کہ سکول چھے چھے سے چیلنج وغیرہ چھے یہ چھے یہ ڈائیگرام ہے ڈائیگرام میں یہ یہ 45 ڈگری 45 ڈگری سے تھوڑا سا اوپر اپروزیمیٹلی 60 ڈگری پہ چھے پھر جے جے جیسے جگہ میں ہے جیلیٹین میں ہے جیلیٹین میں ہے جیلیٹین اس میں یہ جی نظر آ رہا ہے لیکن آواز جے کی ہے جے چے کو گھاڑا کر دے تو جے ہلکا اور گھاڑا کس لیے ہلکا مطلب مدھم آواز گھاڑا تو گھڑی آواز جیسے پی ہلکا ہے پیرٹ میں بال بی گھاڑا ہے بال میں ٹی ہلکا ہے ٹیبل میں تو ڈ گھاڑا ہے ڈسک میں چے ہلکا ہے چیلنج میں جی گھاڑا ہے جیلیٹین میں پریکٹس کس طرح سے کرنی ہے اگر یہ آپ کی کوپی ہے تو یہ پی تو یہ پی لائن پر اس طرح چھے سے ساتھ لائنیں اس کی پھر بی اس کی چھے سے ساتھ لائنیں پھر ٹی پھر ڈ پھر چھے اور پھر ج کی بھر چھے ساتھ لائنیں موسیقی